ٹیلو منہ اور ببلو آپس میں بات چیت کر رہے تھے ارے میرے دوستوں کیا آپ کو پتا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے جنگل میں ملہ آیا ہے سنا ہے پچھلے سال کے مقابلے اس سال کا ملہ بہت بڑا ہے ہاں پاپا کہہ رہے تھے اس سال بڑے بڑے جھولے بھی آئے ہیں چلو ہم بھی جا کے آتے ہیں میلے میں ہاں ہاں چلو نہ بابا نہ میں نہیں آوں گا ماں نے مجھے باہر اکیلے دھونے سے منع کیا ہے ماں نے کہا تھا ٹیلو بیٹا جب بھی میں اناج دانے کے لئے اور پاپا کام کے لئے باہر زیہ ہوئے تو خونسے کے اندر کی رہنا کیوں ممی میں آکیلے باہر کیوں نہیں جا سکتا اب تو میں بھڑا بھی ہو گیا ہوں اور اڑ بھی سکتا ہوں ٹیلو میرے بیٹے تم ابھی بھی چھوٹے ہو تمہیں جنگل کے بارے میں زیادہ جانتکاری نہیں ہے جنگل میں بڑے بڑے شکاری پنچھی بھی کھونتے رہتے ہیں ان سے تمہیں حطرہ ہے بیٹا اب تمہاری سمجھ بھی آگے نا میری بات ٹھیک ہے ممی تمہارے اور پاپا کی یہ ارحاظ جی میں میں خونسلے میں ہی رہی گا میرا پیارا اور سمجھدار بیٹا اور دیکھو پھر بھی میں تم دونوں سے ملنے یہاں پہ آیا ہوں ارے درپو تمہارے بھی ممی پاپا ہی گئے ہیں اور میلے میں میری پاپا نے آئسکرین کا ٹھیلہ بلگایا ہے پہلے ہم سارا میلہ گھونیں گے اور واپس آتے ہوئے آئسکرین کھائیں گے یہ تو بہت اچھا ایڈیا ہے چلو چلو چلتے ہیں جیسے تیسے کر کے منہ اور ببیو پیلو کو منہ ہی لیتے ہیں اور اسے میلے میں لے آتے ہیں تینوں میلے میں گھوم رہے تھے گھومتے گھومتے تینے بھڑے سے جھولے کے پاس آ جاتے ہیں جھولے کا مالک ایک چیل تھا آئیے آئیے جھولے میں بیٹھ کر اسمان کی سیر کیجئے دس چکر کے بس ایک اناج کی بوری آئیے جل دی آئیے تب ہی تینوں نے چیل سے کہا انکل انکل ہمیں بھی جھولے میں بٹھاؤنا ہاں ہاں کیوں نہیں لاؤ پھر ایک اناج کی بوری لیکن ہمارے پاس اناج کی بوریاں نہیں ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں چلے گا اناج نہیں تو جھولے کے چکر بھی نہیں چیل انکل پیٹھ میں دیجئے نا ایک بار بتانے سے تمہاری سمجھ بھی نہیں آتا کیا اناج نہیں تو جھولے کے چکر بھی نہیں ابھی جلدی سے کھسکو یہاں سے ورنہ ایک ایک کو کھا جاؤں گا چیل نے بچوں کو ڈرا دیا بچے بھی ڈر جاتے ہیں اور کالو کا ویکیٹ آئیسکین کے ٹھیلے کے پاس آ جاتے ہیں ارے تم تینوں یہاں کیا کر رہے ہو منہ ساری باتیں اپنے پاپا کو بتا دیتا ہے پاپا ہمیں جھولے میں بیٹھنا ہے بیٹا ابھی دکان پر بہت سے گہا تھا دکان چھوڑ کر نہیں آ سکتا ابھی کے لیے تم تینوں گھر جاؤں شام کو آتے ہوئے اناج کی بوری لے کے آئے گا گوروی سے بولوں گا کہ وہ تمہیں کل میلے میں لے آئے گی تم سب جھولے کی سیار کرنا کالو تینوں کو آئیسکین کھلا گیتا ہے بچے آئیسکین کھا کر دوبارہ جنگل میں آ جاتے ہیں چلو میں تو کل میلے میں جا کر خوب مزے کروں گا ببلو میں بھی گھر جا کر ماں سے کہہ دوں گا کہ ماں مجھے میلے میں لے چلو تیلو ہاں ہاں میں بھی ماں سے کہوں گا تینوں اپنے پنے گھر چلے جاتے ہیں شام ہوتے ہی سارے پنچھی اپنے اپنے گھر اناج لے کر آ جاتے ہیں منہ ماں ہماری جنگل میں میلہ آیا ہے اور میلے میں بڑے بڑے جھولے بھی آئے ہیں مجھے جھولے میں بیٹھنا ہے ماں میرا راجہ بیٹا سمہارے پپا تھوڑی دیر میں اناج کی بوریاں لے کر آئیں گے کل صبح ہوتے ہی ہم دونوں میلے میں جائیں گے ببلو ماں مجھے میلے میں جانا ہے ماں ہاں ہاں کیوں نہیں میرا بیٹا نہیں جائے گا تو پھر کون جائے گا ادھر ٹیلو بھی اپنی ماں سے میلے میں جانے کیلئے ضد کرتا ہے ٹیلو بیٹا ابھی تو ہمارے پاس تھوڑا سا ناج ہے اور پاپا بھی گھر نہیں آئے نین کے آتے ہی ان سے بات کروں گے لڑو نے جیسے کیسے کیسے کر کے پیلو کو سمجھا دیا یہ کل میں بھی میلے میں جاؤں گا ہو ہو پیلو نین سے جاگنے سے پہلے ہی لڑو اناج لانے کیلئے گھونسے سے باہر چلی گئی جب پیلو نین سے جاگ گیا اس نے اپنی ماں کو آوار دی ماں ماں تم کہاں ہو لگتا ہے ماں ناج لانے کیلئے چلی گئی ادھر رانو اور گوری ببلو اور ملنا کو لے کر میلے میں آ جاتے ہیں سارا دن میلہ گھن کر رانو اور گوری ملنا اور ببلو کو واپس لے کر جنگل میں آ جاتے ہیں وہ لڑو کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے گوری جان پوچھ کر لڑو کے گھونسے کے پاس رک جاتی ہے تیلو گھونسے کے پاس ہی کھیل رہا تھا تب ہی گوری نے کہا کیوں رہے تیلو تم لڑو کو لے کر آج میلے میں نہیں آئے کہاں ہے تیری ماں ماں اناج لانے کیلئے گھر سے باہر ہوئی ہے ماں کیا آتے ہی میں میلے میں جاؤں گا ملنا اور ببلو تیلو کو دن بھر میلے میں ہونے والی مستی کے بارے میں بتاتے ہیں گوری تمہارے گھر میں تو کھانے کو بھی اناج نہیں ہے اور تم غریب جھولے میں بیٹھنے کی بات کر رہی ہو یہ سارا نظارہ مینوں موسیل ساتھ فالے پیر پر بیٹھ کر دیکھ رہی تھی وہ ان کے پاس آ جاتی ہے تمہیں شرم آنے چاہیے گوری تم بے وجہ اس پیچارے کو سنا رہی ہو تمہیں اس کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے وہ ابھی چھوٹا بچہ ہے تم اگر اس کے ساتھ اس طرح بات کرو گے تو اس کے دماغ پر برا اثر پڑے گا یہ بہت غلط بات ہے گوری گوری چلو منا یہاں سے چلتے ہیں رانو بھی بگلی کنے کا وہاں سے چلی جاتی ہے بیٹا ٹیلو چلو میں تمہیں گما کر لاتی ہی میلا ٹیلو مینوں موسیل کے ساتھ میلے میں چلا جاتا ہے اے چیل کے بچے میرے ٹیلو کو جھولے میں بٹھا چیل ٹیلو کو جھولے میں بٹھا دیتا ہے لارو چڑیا انہیں گھر واپس آ جاتی ہے دیکھتی ہے تو کیا ٹیلو تو گھر پر ہی نہیں ہے وہ ادھر ادھر سارا گھونسہ دیکھتی ہے اور اسے ٹیلو کہیں نہیں ہے لارو ایک منٹ کا وقت بھی گواتے ہیں میلے میں آ جاتی ہے اسے ٹیلو آئسٹریم کھاتے ہوئے میں جاتا ہے اس کے ساتھ میلوں موسیلی تھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر اس کی جان میں جان رہے آ جاتی ہے ٹیلو میرے بیٹے تم یہاں پر کیسے آئے ٹیلو ساری باتیں ماں کو بتا دیتا ہے میلوں موسی آپ کو بہت شکلیا کوئی بات نہیں لارو ٹیلو میرے پوتے جیسا ہے تب ہی وہاں پر رانو اور گوری آ جاتے ہیں مجھے معاف کر دو ٹیلو چلا میری طرف سے میں تمہیں کہ موت والی گاڑی پر بٹھاتی ہوئے یہ سب دیکھ کر لارو کی آنکھیں بھراتی ہیں تو دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے پوشی بانٹنے سے بڑتی ہے اور دکھ بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سسکرائب کرنا مت بھولیے گا ٹینک یو